اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹور چینل سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فیکٹرائزیشن میتھڈ کو جس کو ہم مٹم ریک میتھڈ بھی کہتے ہیں کہ فیکٹرائزیشن میتھڈ کو یوز کرتے ہیں ہم کیسے ایکس کی ویلیوز کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیکٹرائزیشن میتھڈ ہم صرف اور صرف کوڈریٹک ایکویشن کے اوپر اپلائے کرتے ہیں اب کوڈریٹک ایکویشن کیا ہوتی ہے جتنی بھی سیکنڈ آرڈر ایکویشن ہوتی ہے ان کو ہم کوڈریٹک ایکویشن کہتے ہیں یعنی ایسی ایکویشن جس میں ایکس کی ہائر پاور 2 ہو وہ کوڈریٹک ایکویشن کہلاتی ہے تو سٹوڈنٹس فیکٹرائزیشن میتھڈ ہم کوڈریٹک ایکویشن کے سٹینڈرڈ فارم کے اوپر اپلائے کرتے ہیں اب quadratic equation کی standard form کیا ہوتی ہے ہمارے جیسے یہ question ہمیں given ہے یہ standard form میں یہاں پر پہلے x square والی term ہے پھر x والی term ہے اور پھر constant term ہے equal to zero تو یہ quadratic equation کی standard form ہے تو آپ کے پاس جو بھی question quadratic equation given ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے standard form میں convert کر لیے اس کے بعد آپ نے factorization method کیسے apply کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ first term اور last term کو آپ نے multiply کروانا ہے تو یہاں میں rough work میں کرتا ہوں first term اور last term کو sign سمیت آپ نے multiply کروانا ہے تو ہمارے پاس minus 20 x square r ہے اور درمیان والی term جو ہے یہ ہمارے پاس minus x ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایسے دو number find out کرنے ہیں جن کو multiply کریں تو ہمارے پاس یہ آئے ان کو plus یا minus کریں تو ہمارے پاس یہ آئے تو وہ کون سے دو terms ہوں گی جن کو multiply کرنے سے minus 20 x square آئے گا ان کو plus یا minus کرنے سے minus x آئے گا تو وہ دو term ہمارے پاس minus 5 x into 4 x plus 4 x ان دونوں کو multiply کریں تو ہمارے پاس minus 20 x square r ہے جبکہ ان دونوں کو اگر ہم add کریں minus 5 x plus 4 x تو یہ minus x r ہے تو ہماری ان conditions کو یہ obey کر رہے ہیں کہ ایسی دو terms جن کو multiply کریں تو minus 20 x square ہے ان کو plus یا minus یا add کرنے سے ہمارے پاس minus x آ رہے ہیں تو یہ دو terms ہمارے پاس آگئی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے first اور last term کو as it is رہنے دینا ہے جبکہ یہ mid والی term کو آپ نے break کر کے یہ دو terms لکھ دینا ہے اسی لئے اس method کو mid term break method بھی کہتے ہیں تو ہم یہاں پر first term اور last term کو as it is رہنے دیتے ہیں اور جو mid والی term ہے اس کی جگہ میں minus 5 x plus 4 x لکھ رہا ہوں تو یہ minus 5 x plus 4 x minus 20 equals to zero آگیا اب آپ نے students کیا کرنا ہے یہ جو first two terms ہیں ان میں سے جو common آ رہے ہیں وہ لینا ہے last two terms میں سے جو common آئے گا ہم نے وہ common لے لینا ہے تو first two میں سے x common آ رہے ہیں تو ہمارے پاس اندر یہاں سے x بچ جائے گا اور یہاں سے صرف minus 5 بچ جائے گا ان دو سے 4 common آ رہے ہیں 4 common لینے سے یہاں پہ x اور یہاں پہ minus 5 اندر آئے جائے گا equals to zero اب students یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو bracket والی term ہے یہ دونوں سیم ہے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی تو ہم اس کو ایک دفعہ لکھ لیں گے اور bracket کے باہر والی جو term ہے ان کو ایک دفعہ bracket میں لکھ دیں گے اب students ان دونوں کو ہم separately zero کے equal کر کے x کی values find کریں گے پہلے میں اس term کو zero کے equal لکھ رہا ہوں اور پھر اس second term کو میں zero کے equal لکھ کے x کی values find کروں گا تو یہاں سے student x کی value جو ہے یہ 5 ادھر آ کے پلس ہو جائے گا تو یہاں سے x کی value ہمارے پاس 5 آ رہی ہے جبکہ یہاں سے x کی value ہمارے پاس minus 4 آ رہی ہے تو یہ دو values ہمارے پاس x کی آ گئے تو ہم اس کو solution set میں لکھ دیں گے solution set میں ہمارے پاس یہ x کی دو values ہم یہاں پر لکھیں گے پہلے ہم minus value لکھ دیں گے negative value اور پھر ہم positive value لکھ دیں گے positive root تو یہ ہمارے پاس اس given quadratic equation کے لیے یہ دو roots آ گئے x کی دو values آ گئے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر کسی بھی جگہ کوئی point clear نہیں ہے تو آپ ہم سے comment box میں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں شکریہ